موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے میرا نام ہے دیل محبوب اور آج ہم الگوریتم کی مثال نمبر تین مثال نمبر چار اور مثال نمبر پانچ پڑھنے والے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے الگوریتم کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیا اس کی پہلی دو مثالیں بھی ہم کر چکے ہیں تو آج ہم اس سے آگے جو مثالیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں وہ سمجھیں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف میرے عزیز طلبہ و طلبات جیسے کہ آپ کو بتا ہے الگوریتم کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے دو الگوریتم کی مثالیں بھی دیکھ لی ہیں کتاب میں موجود جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ساری ہم نے سمجھنی ہیں ساری کی ساری آپ کو میں سمجھاؤں گا اس میں کچھ سرگرمیاں بھی ہیں وہ بھی ہم کریں گے جو الگوریتم سے متعلق ہیں لیکن آج ہم نے مثال نمبر تین مثال نمبر چار اور مثال نمبر پانچ کرنی ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے مثال نمبر تین کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ الگوریتم جو بنایا جاتا ہے وہ کسی مسئلے کا الگوریتم ہوتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو ترتیب وار عمل میں لکھنا یہ الگوریتم کہلاتا ہے تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا حل نکالنا اور اس کو مرحلہ وار لکھنا ہوگا اسی کو الگوریتم کہتے ہیں تو سب سے پہلے مرحلہ نمبر ایک ہے مرحلہ نمبر ایک میں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جب آگوریتم کو ہم بناتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آغاز جس کو ہم انگلیش میں start بھی لکھتے ہیں مرحلہ نمبر دو مرحلہ نمبر دو میں ہم نے کیا کرنا ہے مرحلہ نمبر دو میں ہم نے input لینی ہوتی ہے یہ دو چیزیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے ابھی ہم اس کے مسئلے کی طرف نہیں آئے اس کو حل کرنے کی طرف نہیں ہے آپ کو یہ دو چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے algorithm بنانے جتنے بھی آپ algorithm دیکھیں گے ان میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ آغاز کا ہوگا دوسرا مرحلہ input کا ہوگا اور input میں کیا لینے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوال میں جو چیز اس نے کہی ہوگی جو کلیے میں چاہیے وہ ہم نے input میں لینی ہوتی ہے کوئی بھی algorithm آپ دیکھیں آپ یہ والا algorithm دیکھ لیں یہ والا دیکھ لیں سے پیچھے جتنے کیے سے آگے جتنے کریں یہی والا کام ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے مسئلہ سمجھتے ہیں کیا ہے وہ کہتا ہے مقب کا خجم معلوم کرنا یعنی اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں تو کیوب کا volume معلوم کرنا ہے ہم نے ایک کیوب ہوتا ہے نا کیوب ایک مقب ہوتا ہے اس کا ہم نے volume یعنی اس کا جو خجم ہے وہ ہم نے معلوم کرنا اب ہمیں اس کا کلیہ آنا چاہیے اس کا کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی ایک side ہونی چاہیے جو مقب ہوتا ہے نا کیوب اس کی ایک side ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس سائیڈ کو ہم تین دفعہ ضرب دے دیں گے تین دفعہ ضرب دینے سے مراد ہے کہ جس طرح سے ہم وہ آپ سمجھ لیں کہ سائیڈ کی طاقت ہے وہ تین ہے سائیڈ کی طاقت تین تو طاقت تین لکھنے کی بجائے ہم تین دفعہ اگر اس کو ضرب کرنے تو بات ایک ہی ہے نا یعنی کہ اگر آپ لکھتے ہیں x کی طاقت ہے تین تو اس کا مطلب ہے کہ x ضرب x ضرب x تو یہی مطلب ہوا نا اس کا تو اسی طرح سے یہاں پر بھی وہی ہے تو اس کا جو کلیہ ہے وہ وولیم کو نکالنے کا وولیم علوم کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ کو ہم لے لیتے ہیں انپوٹ میں اور اس کو تین دفعہ ضرب کر لیں گے تو ہم نے سب سے پہلے سائیڈ کو انپوٹ کے طور پر لیں آغاز کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا مرحلہ نمبر دو میں سائیڈ کو انپوٹ کے طور پر لیں جو سائیڈ ہے اس کو انپوٹ میں آپ نے لے لینا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے کلیہ میں ہم نے وہ انپوٹ کے طور پر لے لینا ہے تو انپوٹ میں ہم نے سائیڈ لے لی اور مرحلہ نمبر تین میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کلیہ لگانا ہے اور ہم نے نکالنا ہے اس کا وولیم وولیم علوم کرنے کے لیے ہم نے لکھا کہ وولیم کو سائیڈ ضربے سائیڈ ضربے سائیڈ سائیڈ کی قیمت کیا ہوگی جو یہاں پہ ساریف نے انپوٹ کے طور پر دی ہوگی ہم انپوٹ کسے لے رہے ہیں ساریف سے لے رہے ہیں جسے ہم یوزر کہتے ہیں تو تین دفعہ اس کو ضرب دیا اور اس کس کے برابر شمار کیا وولیم کے وولیم کو سائیڈ ضربے سائیڈ ضربے سائیڈ کے برابر شمار کریں تو وولیم جو ہے وہ سائیڈ ضربے سائیڈ ضربے سائیڈ کے برابر جب ہم رکھ لیں گے تو پھر مرحلہ نمبر چار آئے گا اب ہم نے وولیم معلوم کر لیا ہے وولیم معلوم کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس وولیم کو آوٹپوٹ کے طور پر سکرین کے اوپر دکھا دینا ہے جو ہمارا مسئلہ تھا اس کا حل نکالنے کے بعد حل نکال لیا اب وولیم کو سکرین پر ظاہر کریں وولیم کی جو قیمت ہے وہ سکرین پر ظاہر کر دیں گے اور مرحلہ نمبر پانچ میں ہمیشہ کی طرح اس کا احتتام کر دیں گے تو یہاں لکھیں گے احتتامیاں یہاں احتتام لکھتے ہیں یا ختم شد بھی لکھ سکتے ہیں تو اب اس کو اگر ہم انگریزی میں دیکھیں جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انگریزی کیا بنے گی سب سے پہلے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اس کے بعد ہم نے چونکہ انپوٹ لی ہے تو ہم لکھیں گے انپوٹ سائیڈ سائیڈ ہم انپوٹ کے طور پر لے رہے ہیں جو سٹپ تھری ہے جو یہاں پہ مرحل نمبر تین ہے اس میں ہم نے کیا کیا وولیم کو کس کے برابر شمار کیا سائیڈ ضربے سائیڈ ضربے سائیڈ تو ہم انگلیش میں کیا لکھیں گے سیٹ وولیم ٹو سیٹ ہم کیوں لگاتے ہیں جب کسی متغیر یا ویریبل میں ہم نے کوئی قیمت کو محفوظ کرنا ہو تو وولیم میں ہم نے محفوظ کرنا ہے کیا محفوظ کرنا ہے سائیڈ ضربے سائیڈ ضربے سائیڈ جو اس کا جواب ہے وہ تو سیٹ وولیم ٹو سائیڈ ملٹی پلائے بائی سائیڈ ملٹی پلائے بائی سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اب وولیم کی قیمت ہم نے نکال لی ہم نے جو مقب ہے اس کا حجم معلوم کر لیا اب ہم نے مرحلہ نمبر چار میں یعنی سٹپ نمبر فور میں اس کو آٹپوٹ میں دکھانا تو سمپل آپ نے بہت ہی سادہ سا کام ہے آپ نے لکھنا ہے آٹپوٹ وولیم کیونکہ وولیم جواب محفوظ ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹوم کر دیں گے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھا گئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں مثال نمبر چار کی طرف مثال نمبر چار یہ ہے کہ متوازی لزلہ کا رقبہ تلاش کریں متوازی لزلہ کا رقبہ تلاش کریں اور اس کا کلیہ آنا چاہیے کلیہ یہ ہے کہ بیس کو آپ ضرب کر دیں ہائٹ سے یعنی بنیاد کو آپ ضرب کر دیں انچائی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلیہ میں بنیاد بھی چاہیے یعنی بیس اور ہائٹ یعنی انچائی بھی چاہیے تو یہ دونوں قیمتیں جو ہیں وہ ہم کس سے لیں گے ساریس سے لیں گے یوزر سے لیں گے انپوٹ کے طور پر تو آپ نے مرحلہ نمبر ایک میں کیا کیا ہے اس کا آغاز کیا مرحلہ نمبر ایک میں آغاز کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا مرحلہ نمبر دو میں پہلے میں بتا جو کو انپوٹ لیتے ہیں دوسرے مرحلے میں تو آپ نے بیس اور ہائٹ کو انپوٹ کے طور پر لینا تو یہاں لکھاو ہے بیس ہائٹ کو انپوٹ کے طور پر لیں یاد رکھیے گا کہ بیس اور ہائٹ یہاں پر متغیرات ہیں اور ان میں ہم انپوٹ لے رہے ہیں جو ہمارا ساری فیہ جو یوزر ہے وہ بیس کی قیمت دے گا اور ہائٹ کی قیمت دے گا کہ اس کا جو متوازی لزلہ ہے جس کا وہ رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میریہ کہتے ہیں تو اس کی بیس اور ہائٹ کیا ہے وہ ہمیں دے گا انپوٹ کے طور پر اب ہم اس بیس اور ہائٹ کے مطابق یعنی ہمارے پاس جو بنیاد اور انچائی ہے اس کے مطابق ہم اس کا جو رقبہ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کلیے کے مطابق تو مرحلہ نمبر تین میں کیا ہے ایریا کو بیس ضربے ہائٹ کے برابر شمار کریں جو ایریا ہے اس کو بیس ضربے ہائٹ کے برابر شمار کرنے یعنی بیس کی جو قیمت ہے اور ہائٹ کی جو قیمت ہے جو یہاں پر ہم نے انپوٹ میں لی ہے ان کو ضرب دیں گے اور جو جواب آئے گا وہ کس میں محفوظ کریں گے ایریا میں تو اس کے برابر شمار کرنے تو ایریا کو بیس ضربے ہائٹ کے برابر شمار کریں اور پھر جب ایسا ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایریا نکل آئے گا یعنی ہم نے رکبہ معلوم کر لیا جہاں سی بات ہے جو بیس کی قیمت ہے ہائٹ کی قیمت ہے وہ جب آپ اس میں ضرب ہوں گے تو ایریا کے اندر وہ قیمت محفوظ ہو جائے گی جو بھی جواب آئے گا اور اس ایریا کو ہم سکرین پر دکھا دیں گے کیونکہ ایریا ہی ہم معلوم کرنا چاہ رہے تھے تو ایریا کو سکرین پر ظاہر کریں یہ مرحلہ نمبر چار ہے اصل میں یہ آؤٹپوٹ ہے نا اور مرحلہ نمبر پانچ میں اسی طرح سے اختتامیاں ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا اب اس کو اگر آپ انگریزی میں دیکھیں جو کہ آپ کے بک میں موجود ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا سٹیپ نمبر ٹو یعنی کہ جو ہمارا مرحلہ نمبر دو ہے اس میں آپ نے لینا انپوٹ بیس اور ہائٹ انپوٹ بیس کومہ ہائٹ کومہ لگا کے بیس اور ہائٹ ہم نے انپوٹ میں لے لی تو مرحلہ نمبر تین میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایریہ کو کس کے برابر آپ نے شمار کیا ہوا ہے بیس ضربے ہائٹ تو آپ انگلیش میں یہاں پر لکھیں گے سیٹ ایریہ ٹو آگے ٹو لکھنا سیٹ ایریہ ٹو بیس ملٹیپلائے بائے ہائٹ یعنی بیس ضربے ہائٹ تو بیس اور ہائٹ کی جو قیمت ہے وہ آپ اس میں ضرب ہو جائیں گی اور ایریہ کے اندر جواب محفوظ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے مرحلہ نمبر چار میں کیا کرنا ہے کہ ایریہ کو سکرین پر ظاہر کرنا ہے یعنی کہ یہ آوٹپوٹ ہے تو آپ نے انگریزی میں لکھنا ہے آوٹپوٹ ایریہ اور مرحلہ نمبر پانچ میں آپ نے اختتامی ہے یعنی اس کو ختم شد کر دیا تو انگلیش میں سٹاپ لکھیں گے تو امید ہے کہ یہ اردو اور انگریزی دونوں کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آتے ہیں مثال نمبر پانچ کی طرف اور مثال نمبر پانچ یہ ہے کہ دیئے گئے تین نمبروں میں سے بڑا نمبر معلوم کریں تین آداد ہیں اور ان میں سے جو بڑا عدد ہے وہ معلوم کرنا ہے اس کا فلو چارٹ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا فلو چارٹ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے اسی طرح سے یہ والا جو ہم نے الگوریتم کیا اس کا بھی فلو چارٹ کیا تو بہت سارے ایسے الگوریتم ہیں جس کا فلو چارٹ ہم پہلے کر چکے ہیں تو اسی کو ہم الگوریتم میں تبدیل بھی کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب ایک مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو جب حل کرنا ہوتا اس کا پروگرام کرنا ہوتا تو پہلے ہم اس کا الگوریتھم پھر فلو چارڈ اور پھر پروگرام کرتے تو مرحلہ نمبر ایک میں ہم نے آغاز کیا اسی طرح سے اور آپ دیکھیں کہ دیئے گئے تین نمبر ہیں تو ہم نے یہ تینوں نمبر ساریف سے لینے انپوٹ میں تو آپ دیکھیں مرحلہ نمبر دو کیا ہے نمبر N0 N1 N2 ساریف سے انپوٹ لیں سادہ سا کام ہے آپ نے N0 N1 N2 ساریف سے انپوٹ لے لینا ہے تو یہاں پہ تین نمبر یعنی تین آداد آپ نے انپوٹ لے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان تینوں میں سے جو بڑا نمبر ہے ان تینوں میں سے جو بڑا نمبر ہوگا اس کو تلاش کرنا ہے اور سکرین کے اوپر دکھانا ہے تو مرحلہ نمبر تین میں کیا کرنا ہے آپ دیکھیں ویریبل لارج میں نمبر N0 محفوظ کریں آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا آپ کو جب میں نے اس کا فلو چارٹ سمجھایا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک لارج کے نام سے متغیر لے رہے ہیں ویریبل لے رہے ہیں اس کے اندر پہلا جو عدد ہے جو N0 ہے N0 کی جو قیمت ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں پھر اس کا معاظنہ کریں گے لارج کا معاظنہ کریں گے N1 کے ساتھ N1 یعنی دوسری قیمت دوسری قیمت کے ساتھ معاظنہ کریں گے اگر N1 جو ہے یعنی N1 جسے کہہ رہے ہیں دوسری قیمت ہے اگر وہ بڑی ہے اس کی قیمت بڑی ہے لارج کے نسبت تو وہ بڑی قیمت لارج میں محفوظ کر دیں گے لارج کی جو پہلی قیمت تھی N0 والی وہ ختم ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں بڑی قیمت ہی رہنے دیں گے پھر اس کا لارج کا معاظنہ کریں گے تیسری قیمت کے ساتھ یعنی N2 کے ساتھ اگر N2 میں پڑی ہوئی قیمت بڑی ہے لارج سے تو وہ پھر لارج میں محفوظ کریں گے ورنہ لارج میں اگر بڑی ویلیو یا بڑی قیمت پہلے ہی موجود ہے اس کی جو قدر ہے جو قیمت ہے وہ پھر وہی رہنے دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس انڈ پہ جو لارج ہے اس میں بڑی قیمت ہی رہے گی تو پھر لارج کو سکرین پر دکھا دیں گے آؤپوٹ کر دیں گے تو ویریابل لارج میں نمبر N0 محفوظ کریں N0 کی جو قیمت ہے وہ محفوظ کر دی لارج کے متغیر میں اب ہم نے مرحلہ نمبر چار میں کیا کیا مرحلہ نمبر چار میں ہم نے معاظنہ کرنا ہے لارج کی قیمت کا N1 کی قیمت کے ساتھ یعنی دوسری والی جو قیمت اس کے ساتھ تو اگر اس میں بڑی قیمت ہے N1 میں تو وہ ہم لارج میں رکھوا دیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کریں گے اگر N1 ویریابل لارج سے بڑا ہے تو لارج میں N1 محفوظ کر دیں یعنی اگر N1 کی قیمت لارج سے بڑی ہے تو وہ قیمت لارج میں رکھوا دیں گے ورنہ ضرورت نہیں ہے ورنہ لارج میں اگر پہلی جو قیمت پڑی ہوئی ہے یعنی N سیفر کی اگر وہی بڑی ہے تو پھر اس کو وہی بڑی رہنے دیں گے تو دیکھیں اگر N1 ویریابل لارج سے بڑا ہے تو لارج میں N1 محفوظ کریں اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا پھر لارج میں جو N سیفر پڑا ہوئے وہی رہنے دیں گے اس کے بعد آتا ہے مرحلہ نمبر پانچ مرحلہ نمبر پانچ میں کیا کام ہو رہا ہے اب ہم نے لارج کی جو قیمت ہے وہ N2 کے ساتھ یعنی جو تیسری قیمت ہے اس کے ساتھ اس کا معازنہ کرنا ہے اگر N2 میں پڑی ہوئی قیمت بڑی ہے تو وہ لارج میں محفوظ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے تو اگر N2 ویریابل لارج سے بڑا ہے تو لارج میں N2 محفوظ کریں تو یہاں پہ وہی چیز جو ہم نے یہاں کی تھی تو امید ہے کہ اس مرحلے کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا کہ اگر N2 ویریابل جو ہے جس کے اندر تیسری قیمت درج ہوئی اگر وہ لارج سے بڑا ہے تو لارج میں N2 محفوظ کر دیں اگر نہیں تو پھر لارج میں وہی پہلی والی قیمت جو پہلی والی قدر ہے وہی رہنے دیں تو یہ مرحلہ نمبر پانچ میں کیا اس کے بعد مرحلہ نمبر چھے میں کیا کیا لارج کو سکرین پر دکھائیں لارج کی جو قیمت ہے ظاہر سے بات ہے اب لارج میں وہ قیمت پڑی ہے جو سب سے بڑی ہے اگر کوئی بڑی قیمت مل رہی تھی تو وہ اس کے اندر محفوظ کر رہے تھے اگر اس کے اندر پہلے سے بڑی ہے تو وہی رہنے دی ہم نے تو آخر میں لارج میں جو بڑی قیمت ہے وہی محفوظ رہے گی تو لارج کو سکرین پر دکھا دیں گے یعنی آؤٹ پوٹ کر دیں گے اور مرحلہ نمبر سات میں اسی طرح سے ہم اس کا احتتام کر دیں گے تو احتتام یہ لکھ دیا یعنی انگلیش میں یہاں پر سٹاپ لکھیں گے اب یہاں پر ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے میں آپ کو اس کی مثال دے کر واضح کر دیتا ہوں ہم فرض کر لیتے ہیں کچھ قیمتیں جو کہ ہمارا ساریف جو ہے وہ انپوٹ کرے گا جو ہمارا یوزر انپوٹ کرے گا ہم ان قیمتوں کو فرض کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جو جواب آ رہا ہے ہمارے اس حل کے مطابق جو ہم نے الگوریتم لکھا وہ صحیح بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہم فرض کرتے ہیں کہ ان صفر میں قیمت ہے دو فرض کرتے ہیں ان ایک میں قیمت ہے بارہ اور ان دو میں قیمت ہے دس یہ ہم نے فرض کر لی تین قیمتیں مرحلہ نمبر تین کے مطابق لارج میں ہم نے نمبر ان صفر محفوظ کرنا ہے تو لارج کی قیمت کیا ہو گئی دو کیونکہ یہ جو دو ہے اس دو کو ہم نے کس میں رکھوا دیا لارج میں تو لارج کی قیمت ہو گئی دو مرحلہ نمبر چار میں اب دیکھا کہ کیا ان one جو ہے یعنی ان ایک جو ہے اس کی قیمت لارج سے بڑی ہے دیکھیں کیا اس کی قیمت لارج سے بڑی اس کی قیمت ہے بارہ اور لارج میں کیا پڑاو ہے دو بالکل بڑی ہے اگر ایسا ہے تو لارج میں N1 محفوظ کر دیں اب لارج میں کیا چلا گیا بارہ یعنی N1 کی قیمت بارہ لارج کی جو قیمت ہے اب کیا ہو گئی بارہ ہو گئی لارج کی قیمت اب بارہ ہو چکی ہے اب مرحلہ نمبر پانچ میں کیا کیا اگر N2 variable لارج سے بڑا ہے تو لارج میں N2 محفوظ کریں اب اس کا موزنہ کریں N2 کے ساتھ یعنی تیسری قیمت کے ساتھ تو N2 جو ہے اس کے اندر کیا پڑا ہوا دس تو کیا دس بڑا ہے لارج سے لارج میں تو بڑا بارہ نہیں ہے تو لارج میں N2 کی قیمت نہیں ڈالیں گے تو لارج میں کون سی قیمت ہے بارہ تو لارج کو سکرین پر دکھائیں گے جو کہ بارہ ہیں تو دیکھ لیں ان تینوں میں جو بڑی قیمت بارہ ہی تھی تو مثال سے ہم نے واضح کر دیا کہ الگوریتم صحیح کام کر رہا ہے اس میں وہ غلطی نہیں ہے تو اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ آپ کے الگوریتم صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ ان کو قیمتیں دے کر فرضی قیمتیں دے کر سائیڈ پہ اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور اس طرح سے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جواب کیا دے رہا ہو امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس تین مسائل تھے جس میں مثال نمبر تین چار اور پانچ موجود تھی ان کو کس طرح سے الگوریتم ان کا بناتے ہیں ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی باکہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے جازت دیں اپنا بہت حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ